کوئٹا مستونگ روڈ دھماکے میں تین افراد جانبہک اور پندرہ سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ڈی آئی جی کوئٹا ازر اکرم کے مطابق زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے پولیس حکام کے مطابق مستونگ روڈ پر دھماکہ خودکش تھا خودکش حملہ آور کا سر اور دیگر آزا کو قبضے میں لے لیا گیا ہے رزوان سعید سے مزید جانتے ہیں رزوان سعید یہ کنفرم ہو چکا ہے تحضیق ہو چکی ہے حملہ جو تھا یہ خودکش تھا آجی بنکل پولیس حکام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ اس پر سیکیورٹی پورسز کو نشانہ بنایا گیا اور یہ دھماکہ جو تھا وہ خودکش حملہ آور کا سر اور دیگر آزا جو ہے وہ سیکیورٹی پورسز اور وہاں پر موجود تانون آفیسکنوالے داران اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کی بات جو ہے وہ تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے پولیس کی مطابق یہ حملہ آور جو ہے وہ مرسائکل پر سوار تھا جیسی سیکیورٹی پورسز گاڑی کے قریب سے گزا تو اس نے خود کو زودہ سماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں تین افراد جو ہیں وہ جا بہاک ہوئے ہیں جبکہ پندرہ افراد جو ہے اس میں زخمیوں ہیں زخمیوں کو فالی طور پر قریبی اسپتال جو شیخ زید وہاں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پر جو ہے وہ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے تاہم اس وقت بھی زخمیوں کو جو ہے وہاں پر تبینداد دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے علاقے کو فیلال کارڈن آف رکھا گیا ہے وہاں سے شبائد اکٹھے کرنے کا جو ہے سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا بیڑی دین کی جانت سے تاہم بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دھماکہ تھا یہ خودکش تھا اور خودکش املاور کے جو آزا اور سر ہے وہ تحویل میں لے لی گئے مزید تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جی ٹھیک ہے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں بہت شکریہ رضوان سعید آپ کا ڈی آئی جی کوئٹا اظہر اکرم کے مطابق زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان سعید مزید بتائیے گا کیا معلوم ہو سکا ہے زخمیوں کی حالت کیسی ہے بالکل یہ مستونگ روڈ کا علاقہ ہے جہاں پر اب سے پوچھ در قبل وہ ایک زورتات مماظتہ ہوا ہے درماسی کے نتیجے میں اب تک جس بات ایکی کنفرمیشن مل چکی اس نے بتایا جا رہا ہے کہ تین افراد جو ہیں وہ اس میں افسوسناک واقعے میں جہاں باگ ہوئے ہیں جب سے پندرہ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں دی آئی جی کوئیٹا کے مطابق جو ہے وہ ان زخمیوں کو پولی طور پر جو قریبی ہسپتال ہے شیخ زید ہسٹل وہاں منتقل کیا گیا تھا جہاں پر جو ہے وہ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاری تھی اس وقت بھی ان زخمیوں کو جو ہے وہاں پر سی بھی انداز دینے کا تلسلہ جاری ہے جہاں وہاں کو مکمل طور پر سپورٹ ناک کر دیا گیا ہے اور وہاں سے شوائد اگٹھے کرنے کے لیے ایک بینی تیم اور سی ٹی ٹی کے حلکار موجود ہے جو وہاں سے شوائد اگٹھے کر رہے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے یہ دھماکہ کی نویت کا تھا اس وقت بھی جو جائے وقت ہوا ہے اس نے مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے اور وہاں سے شوائد اگٹھے کرنے کے سسلہ شروع ہوئے ہیں زخمیوں کو واقعی کے پوری بات ہی وہاں سے جو ہے وہ اگر ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی تمام جو ڈاکٹر اور پیرامیڈکس انہیں وہاں پر طلب کر دیا گیا تھا اس وقت بھی زخمیوں کو وہاں پر سبیم دار دینے کا تلصہ جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس دوران زخمی کی حالت زیادہ تشویشناک بتائے گی تو پویس اور پر سے کوئیٹ آسٹیوار منتقل کر دیا جا گیا تھا اس وقت تک جو زخمی ہے ان کو جو تبیم دار سے تلصہ رہا ہے وہ شیخ وقت میں ہی دینے کا جو ہے وہ تلصہ جاری ہے جہاں باق افراد کے حالے سے ڈی آئی جی کوئیٹر نے تین افراد جہاں باق ہونے کی تزدیق کی ہے اس کے کہنا کہ اس وقت باقی میں تین افراد جہاں وہ جہاں باق ہونے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رزوان سید آپ کا